پارٹیوں کے تو وہ میں تو نہیں تھا ادھر مجھے تو بتایا گیا ہے کہ دوسروں لیڈروں کے بھی نعرے لگا رہے تھے دوسری پارٹی کے میں نام نہیں لینا چاہتا یہ بھی ایک بڑی انفارچونٹ چیز ہے جو کہ میرے اس کہنے کو کنفرم کرتی ہے کہ جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس بھائیچارے کی فضاء کو خراب کرنا چاہتا ہے میں آپ کو سب بھائیوں کو آپ کو سردار صاحب میں یہ گرنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی اکارڈنگ ٹو دے لاؤ آپ دیکھیں گے کہ وہ پنجابی میں دراصل مزہ آتا بات کرنے کا لیکن پریس کانفرنس ہے اس لیے میں پنجابی بول نہیں رہا ہاں جی اندر اے ایسی نبڑ جاں گے انشاءاللہ سمجھ آئی جنہا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس میں کوئی پولٹکس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے میں یہ نہیں چاہتا کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اس میں بھی سرکھ ہو کیا ہے کہ میں اس علاقے کا جب نمائندہ نہیں بھی تھا نمائندہ تو تھا ہی تھا کیونکہ میں نے ادھر پیدا ہوں ادھر ہی دفنائے جانا ہے اس وقت بھی اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کی اور جس وقت آپ لوگوں نے مجھے نمائندہ چونکے آگے بھیجا تو اس وقت بھی آپ کی آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے آپ لوگوں کی خدمت کروں گا اور جس نے اس میں کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی اندرہ بھی نہیں بڑ جاؤں گا یہ میں دونوں اے بلکل صحیح واجہ طریقہ ادھر ادھر سنے ان میں گزارش کر رہا گا کہ میں مجھے سوچ کرنا جاؤں گا بس برگیر صاحب نے ساری بات جو آپ کے سام میں رکھی مجھے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے خصوصی طور پر رات پیغام ملا تھا کہ آپ برگیر صاحب کے ساتھ وہاں پہنچیں اور جو ہمارے سکھ بھائی ہیں یہاں پہ ان کی جو تظارہ یک جہتی بھی کریں اور انہیں یقین دلائیں کہ اس طرح کا واقعہ جو انا دوبارہ وہ ریپیٹ نہیں ہوگا اور جن لوگوں نے یہ ایک چھوٹا سا ایک ذاتی ایک لڑائی جگڑا یا انسیڈنٹ تھا اس کو اس طرح سے پوٹرے کیا گیا اور اس طرح سے اس کو پھیلایا گیا اور پھر انڈین میڈیے نے اور پاکستان کے جو دشمن تو قوتیں ہیں انہوں نے اس کو بہت ہی زیادہ یہ اس طرح اجاگر کیا جو انتہائی قابل مضمت بات ہے خود انڈیا کے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہاں ان کا جو شریعت بل ہے اس کے اوپر جو ہو رہا ہے جس طرح وہاں پر مسجدوں کے ساتھ گردواروں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے جس کو پوری دنیا کنڈیم کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو ایک مثالی حالات ہیں اور سکھ کمیونٹی کے ساتھ اوورال ساری اقلیتوں کے ساتھ اور سکھ کمیونٹی کے ساتھ کرتار پر رہداری اور پھر ننکانہ کی ڈیولمنٹ اور آئندہ کئی پروجیکٹ ہیں جس طرح برگیڈی رجال صاحب نے کہا کہ لوگوں کو یہ ایک آنکھ نہیں بھارا یہ سکھ کمیونٹی کے ساتھ جو پاکستانیوں کا ایک تعلق پیار محبت اور بین الاقوامی سطح پہ جو ایک جیسٹر بنا اور جو ایک تاثر یہ پھیلا کہ یہ بڑے شیر و شکر ہیں یہ اس برادری کے ساتھ سکھ برادری کے ساتھ تو اس واقعے پہ ہم رنجیدہ بھی ہیں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان سے صبح میٹنگ بھی ہوئی ہے الگ اور جس جس نے جو جو اس میں کیا ہے جس طرح برگیڈی صاحب نے کہا قانون کے مطابق ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی بھی جاری ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا سر سوال ہے ابھی ایک میرے سوال بعد میں کریے خیلے میں ان کو بھی مزارش کرتا ہوں یہ ہمارے پارے مانی سکتی ہیں میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں برگیڈی جار شاہ صاحب کا زید اخلا پاکستان کا جو اس تکلیف میں کی گھڑی میں جس میں ہم تکلیف کم لیکن بدنامی جو ہے وہ ملک کی زیادہ ہوئی اس کے لیے یہ خود وزیعظم عمران خان صاحب کی خصوصی حدایت پر وہ یہاں پہ تشریف لائے میں وزیعظم عمران خان صاحب کا بھی شکریہ گزار ہوں وزیعظم عمران خان صاحب کا شکریہ گزار ہوں جنہوں نے فوری طور پہ جو ہے پولس نے اور معاملات کو ہینڈل کیا اور ایکشن لیا میں میاں محمود رشید صاحب کا شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے وہ یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے سکھ لوگوں کی وہ غم میں شریک ہوئے ہیں اور میں اس یقین دہانی سے پوری طرح میں سہمت ہوں کہ جس طرح سے پہلے دن ہی گورنمنٹ آف پنجاب نے اس معاملے کو دیکھا اور وزیعظم نے اس کی اوپر فوری طور پر نوٹس لیا وزیع داخلہ نے فوری طور پر اس کی اوپر نوٹس لیا تو میں ہم پوری طرح ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پہ اور ہم اس بات کو بالکل مطمئن ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ سکھوں کے ساتھ ہے جس طرح سے یہ ایک ڈیٹھ سال میں جو ڈیویلپمنٹ مینورٹی کے لیے ہوئی ہے جو ڈیویلپمنٹ سکھوں کے لیے ہوئی ہے اس اس حکومت نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حکومت اسلام کی تعلیمات پہ جو ہے وہ عمل پیرا کر رہی ہے اور قائد عظم کی جو سوچ تھی پاکستان بنانے کی اس کی اوپر یہ پورا اتر رہی ہے ہم بالکل اس بات سے آہ میں نے لگاتار میڈیا پہ آکی سے کہا کہ پاکستان میں جتنی اقلیت ازاد ہیں شاید کسی دوسرے ملک میں یہ ازادی اقلیت کو تو نہ ملتی ہو بہت بہت شکریہ